اور آج کا جو موضوع تھا جس پہ ہم بات کر رہے تھے کہ زندگی میں ایسے کئی دو راہے آئیں گے جہاں پہ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ نے ہاں کہنی ہے یا نہ کہنی ہے جب آپ ہاں کہتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں آپ کا دل چاہتا ہے کہ میری بات پہ جو بھی سوال میں نے سامنے رکھا ہے جو بھی میں نے خواہش کا اظہار کیا ہے مجھے ہاں سننے کو ملے تو اس ہاں تک پہنچنے کے لیے پہلے اندر جھانکیں کہ جو چیز کی آپ خواہش کر رہے ہیں وہ آپ کو ضرورت بھی ہے یا آپ کی وہ خواہش ہے یا وہ آپ کی ضرورت ہے نیڈ ہے یا وانٹ ہے تو پھر آپ لوگوں کے ساتھ تعلقات استوار کرتے ہیں کیونکہ جن لوگوں کے ساتھ آپ کا اچھا پہلے سے قریبی تعلق ہوتا ہے وہ آپ کو نہ کہنے میں دکت مشکل محسوس کرتے ہیں تو اگر آپ واقعی ہاں سننا چاہتے ہیں تو پہلے پیوستہ رہ شجر سے امید باہر رکھ اور ایک سلسلہ ایک رابطہ استوار رکھ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اگر کسی کے کہنے میں آ کر پریشر میں آ کر ہاں قیدی کہنا نہ تھی تو آپ جتنے دن گزرتے جائیں گے اس ہاں کے ساتھ جو آپ کے دل سے نہیں نکلی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے اوپر بھاری پڑے ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ریلائز کریں کہ ہاں یار یہ تو گوڈ آئیڈیا تھا اس میں فائدہ ہے مگر آپ کو یہ احساس اگر ندامت کا ہو رہا ہے کہ مجھے کہنی نہ چاہیے تھی میں نے کہہ ہاں دی ہے تو پھر یہ آپ کے لئے مشکل ہوتی جائے گی کٹھن ہوتی جائے گی یہ بوجھ بڑھتا جائے گا آپ کے دماغ کے چوکے لگیں گے آپ کے سینے کے اوپر بوجھ آئے گا تو اس لئے سوچ سمجھ کے ہاں کیجئے اگر آپ ہاں کہنے چاہ رہے ہیں تو دل سے ہاں کیجئے خام خواہ کسی انڈر پریشر ہانا کیجئے اگر آپ کے پاس مشورے کی طاقت ہے تو لوگوں سے مشورہ کر لیجئے وقت لے لیجئے جذباتی فیصلہ نہ کیجئے یہ سب باتیں ہم نے کی کہ ہاں کہاں کہنی ہے نہ کہاں کہنی ہے اور اب جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے کہ آپ نہ بھی کہہ دیں سام بھی مر جائے اور لاتھی بھی نہ ٹوٹے آپ کا خود کا دل بھی نہ ٹوٹے کسی کا بھی دل نہ ٹوٹے تو اس کے لئے افہام و تفہیم میرٹس ڈی میرٹس یعنی تھوڑا سا سوچ بچار کرنی پڑے گی گفتگو کرنی پڑے گی کیونکہ بہت سے ممالک کئی دفعہ سینگ اڑا بیٹھتے ہیں ایک خطے کے اوپر جنگ شروع ہو جاتی ہے یا پھر لوگوں کے مابین آپ ایک جوب سکیور کرنے گئے ہیں مگر جوب میں آپ نے پوری طرح سے معلوم نہیں کیا آپ صرف اس کی سیلری کے پیچھے چل رہے ہیں آپ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ کام آپ کا پیشن بھی ہے آپ کا ذوق بھی ہے آپ کی سکلز بھی ہیں اس میں یا نہیں تو وہ بوجھ بن جائے گا سو آپ یس کہنے سے پہلے جوب کو یس کہنے سے پہلے کہیں پہ بھی کسی رشتے میں جانے سے پہلے تجارت میں جانے سے پہلے جہاں پہ بھی آپ نے ہاں کہنی ہے پہلے اس کا سیاک و سباک اس کے گوڈ اور بیڈ پوائنٹس اچھی طرح سے تھریش آٹ کر لیں ڈسکس کر لیں اب ہم آ جاتے ہیں اپنے آخری فیز کی طرف کہ ایک اچھی نو کہنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے جب آپ سے کوئی ایسی بات کہتا ہے جو بظاہر آپ کو اچھی نہیں لگتی مگر آپ ایک کمپرومائز پہ پہنچنا چاہتے ہیں آپ ایک افہام و تفہیم پہ پہنچنا چاہتے ہیں آپ کسی کا رشتہ خراب اپنے ساتھ نہیں کرنا چاہتے دل نہیں توڑنا چاہتے تو ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو آپ سمجھ رہے ہو کہ یہ چیز کم ہے مختصر ہے تھوڑی ہے یا مجھے مل سکتی ہے اس کو مل سکتی ہے وہ ایسا ہو ہی نہ اس کے حصے کی کوئی اور چیز ہو یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو کوئی چیز بیچنا چاہ رہا ہو وہ آپ کو کوئی آپ کا تھوڑا وقت لینا چاہ رہا ہو آپ اس کو کچھ اچھا کہہ کے کو اس کو وعدہ فردہ کر کے آگے کا پلان بتا کے آپ اس کو بجائے اس کا دل تو پہلے آپ جو بھی آپ کو کہا گیا ہے اس پہ آپ کی مرضی کے خلاف اگر اس نے بات کی ہے تو آپ اس کو جھٹک نہ دیں کفے جو اس کا اپنی جو ہے اسے پلو نہ چھوڑا لیں بلکہ آپ یس کہیں صرف اس کی بات سننے کو let that person explain to you کہ وہ کہ کیا رہا ہے اپنا اگر اس وقت آپ time deficient ہے آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو کوئی اور موقع رکھ لیجئے جہاں پہ آپ اس کو دو منٹ تین منٹ پانچ منٹ چھے منٹ جتنے بھی آپ کے پاس time ہے اس کی اچھی توازو کر کے اس کے اچھے سلیکے سے طریقے سے عزت سے کیونکہ بہت سے لوگ جہاں آپ جب ان کی care کرتے ہیں عزت کرتے ہیں تو ان کا بہت سا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جاتا ہے اور آپ یہ نہ سمجھئے کہ وہ آپ کے اوپر حاوی ہو جائے گا کیونکہ جس کو آپ نہ کہنے والے ہیں اس کو آپ اور زیادہ آپ کے اوپر binding ہو جاتا ہے کہ آپ اچھے طریقے سے نہ کریں جو بھی بات آپ نے کہنی ہے آپ یس کہہ دیجئے اس کی بات سن تو لیجئے ہو سکتا ہے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات انداز بیان گرچہ بہت شوخ نہیں ہے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات یعنی کہ جو بات وہ کہنا چاہ رہا ہے سن تو لیجئے ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے کہ یہ بات اچھی تھی فائدہ مند تھی سود مند تھی تو time جو ہے is of essence to take a decision ہو سکتا ہے کہ آپ کے دستک دے رہی ہو opportunity موقع تو آپ اس کو گوائیے مت بلکہ اگر اس وقت آپ کے پاس بقت نہیں ہے تو تھوڑا time لے لیجئے so say yes even to that person جس کی بظاہر بات آپ کو بری لگ رہی ہے listen to that person say yes to that person ہاں اگر وقت نہیں ہے آپ کو فون کر رہا ہے کوئی آپ کے پاس وقت نہیں ہے آپ کو لگتا ہے وقت برباد ہوگا ان کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلا وقت پہ at my convenience آپ فون کیجئے گا آپ آئیے گا تشریف لائیے گا وہ خود کا ہی زندگی میں مصروف ہوں گے ہو سکتا ہے وہ واپس لوٹ کنائے مگر آپ نے ان کو جھٹک نہیں دیا so say yes the power of positive no کے ہیں تین حصے پہلے جان لیں پھر گفتگو کر لیں پھر اس کے بعد اندر جھانک لیں اور پھر دیکھیں کہ اس کے فائدے اور نقصان کیا ہیں وہی چیز جو وہ آپ کو دے رہا ہے بیچ رہا ہے آپ سے کہہ رہا ہے وہ آپ کو چاہیے اس کو کیا چاہیے اس کی چیز اس کو دے دیں جو آپ کو چاہیے وہ آپ لے لیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بعد میں جو چیز لے کے ہیں وہ آپ کو بھی ضرورت نہ ہو so yes say yes to listen to that person and then with lot of respect and care say no the power of positive no is کہ آپ اس چیز کو نہ کہہ دیں جو آپ کو چاہیے ہی نہیں جو آپ کا مطمع نظر ہی نہیں جو آپ کے عقیدوں کے مطابق نہیں جو آپ کے paradigms کے مطابق نہیں جو آپ کے belief system کے مطابق نہیں جو آپ کی ضرورت نہیں ہے جو آپ کی شب و روز کا حصہ نہیں ہے ہم بہت سی ایسی چیزوں کو اپنی زندگی میں داخل کر لیتے ہیں شامل کر لیتے ہیں جو ہماری اصل میں ضرورت نہیں ہوتی اور ہمارا دماغ ہماری space ہماری زندگی ہمارا limited time وہی 24 hours ان چیزوں سے بھر جاتے ہیں جن کو ہم clutter کہتے ہیں جس کو ہم cut کبال کہتے ہیں جس کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہوتی اس لیے then first of all listen to the person other person آپ اپنے نتیجے پہ پہنچتے ہیں اور no کہتے ہیں بہت ہی احترام کے ساتھ اور پھر ایک yes کہتے ہیں پہلا yes آپ نے کہا اس کی بات سننے کو no آپ نے کہا جو آپ کو نہیں چاہیے تھا اور آخری آپ yes کہتے ہیں اپنے آئندہ کے relationship کو اپنے golden bridge کو ایک سنہرے جو ہے آپ بناتے ہیں اس کے ساتھ ایک pull تاکہ آپ نے no کہہ دی آپ نے اس کو دل کی پوری بات کرنے کا اور پھر آپ نے ایک بہت ہی سوچی سمجھی no کہی جو آپ کو چیز نہیں چاہیے تھی مگر اس no کے باوجود آپ نے اس کا دل نہیں توڑا بلکہ آئندہ کے لیے آپ نے اس کے ساتھ ایک تعلق بنایا relationship بنایا کیونکہ اس دنیا میں جانے کب ہمیں اس شخص کی دوبارہ ضرورت پڑ جائے ہو سکتا ہے کہ جس کو آج آپ نہ کہہ رہے ہیں کل اسی کے در پہ کل آپ کو بھی اس سے کوئی کام ہو تو اپنا relationship پامال نہ کیجئے یہ golden opportunity تھی کہ آپ کو اس نے یہ جانا آپ کو اس نے یہ سمجھا کہ آپ اس کے کسی کام آسکتے ہیں آپ اس کو yes کہہ سکتے ہیں آپ اس کے مددگار ہو سکتے ہیں آپ اس کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو یہ جو opportunity تھی اگر آپ نے اس کو no کہہ بھی دیا تو تعلق اور واسطے کو yes کہیے آگے کے راستوں کو yes کہیے yes to listen to that person no from the core of your heart from the bottom of your heart اپنے دل سے no کہیے نہ کہیے وہ چیز کو جو آپ کو نہیں چاہیے اور پھر yes کہیے اپنے تعلق داری کو اور آئندہ آنے والے وقت کو یہ تھی وہ essence جس میں میں نے تین حصوں میں بات کی سب سے پہلے کہ yes تک پہنچا کیسے جائے اور پھر اس کے بعد کہ جہاں پہ نہ کہنی ہے وہاں پہ نہ بھی کہا جائے اور پھر آخر میں positively مصبت طور پہ yes کہا جائے یہ آج کے ہمارے پروگرام میں اگر آپ کو اس میں کچھ سود مند فائدہ مند اپنی زندگی کے حوالے سے تعلقات کے حوالے سے اپنے اندر کے انسان کو زندہ رکھنے کے لیے خوش رکھنے کے لیے اور productive رکھنے کے لیے اور satisfied رکھنے کے لیے مطمئن رکھنے کے لیے کوئی بات آپ نے سیکھی یا آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجئے گا